ہیلو فرنس بیلکم بیک ٹو مائی چینل جنگلی بلی پوما آدھی سبھی جانور بلی پریوار کے صدق سے ہیں بلی جاتے کے جانوروں کو فیلائن کہتے ہیں ان کی سارے رکھ بنا پھٹ ایک دوسرے سے ملتی ہے ساید اس لئے لوگ بلی کو شیر کی موسی کہتے ہیں بلی کی جاتے کے یہ جانور سبھی دیسوں میں پائے جاتے ہیں ان سبھی کے دات بہت نوکیلے ہوتے ہیں جو چاکو کی طرح شکار کے سریر میں گھس جاتے ہیں اور ان کے پنجے گدیدار ہوتے ہیں جس سے ان کے زمین پر چلنے سے کوئی آواز نہیں ہوتی ہے لگ بک سبھی جانوروں کے سریر چتکبرے ہوتے ہیں شیر بلی پریوار کا مکھی صدق سے ہے اس کی اونچائی ایک میٹر تک ہوتی ہے اس کی لمبائی لگ بک دو میٹر ہوتی ہے ادھکتر یہ جانور افریقہ اور بھارت کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں شیر نے ایک بار میں دو سے چار بچوں کو جنم دیتی ہے جب یہ بڑے ہوتے ہیں تب ان کے سریر پر دھبے بن جاتے ہیں شیر کے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر پالدو بنایا جا سکتا ہے باگ کی اونچائی بھی لاوک ایک میٹر اور لمبائی دو میٹر تک ہوتی ہے یہ بلی پریوار کا سب سے بڑا صدق سے ہے اور ادھکتر ایشیا کے دیسوں میں پائے جاتا ہے یہ اپنا سکار رات کے اندھیرے میں کرتا ہے اس کے سریر پر کالی کالی لکیریں ہوتی ہیں ٹائگر آدمی کو بھی کھا جاتا ہے دیندوئے کی لمبائی دیڑ میٹر اور اونچائی ساٹھ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے یہ جانور افریقہ اور ایسیا میں پائے جاتا ہے یہ بہت مجبوط جانور ہوتا ہے یہ اپنے برابر والے جانوروں تک کو مار ٹالتا ہے یدی اسے چھیر دیا جائے تو یہ بہت خطرنک ہو جاتا ہے ان کے علاوہ جیگوار چیتا جنگلی بلی اور گھرہلو بلی سبھی ایک ہی پریوار کے صدق سے ہیں چیتا اس پریوار کا ایسا جانور ہے جو سب سے تیج دورتا ہے اس کی گتی 110 کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے